اسلام علیکم دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسہ کی کیا ضرورت ہے بکیہ ایام اپنے بچوں کے ہاں گزار لوں گا پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا ابتدائی ایام میں تو بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی اور آو بھگت کی اور کہا آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے مگر تھوڑے دنوں بعد ہی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا اب وہ اس کا عادت بھی نہ کرتا تھا بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ بھی دیتا تھا بڑے کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ کپڑا آخر بڑا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنک آ کر اپنے دوسرے چھوٹے بیٹے کے پاس چلا گیا وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے پھر منجلہ بیٹا بھی بڑے کی طرح بیزار ہو گیا اس کی بی بی تو اپنے سسر کے ساتھ بچ زبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے اب تم بھی آ کر مزید پریشان کر رہے ہو بیچارہ بڑا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا پھر منجلے بیٹے کے پاس گیا مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر وہ سب سے چھوٹے اور لادلے بیٹے کے پاس جا پہنچا اور وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا بیچارے کو کہیں چین نہ ملا سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے تو کوئی کہتا میں خود بہت غریب ہوں والد پانچویں بیٹے کی خوش آمد کرتا اس نے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں میرے بڑا پہ اور کمزوری پہ ترز کھاؤ مگر کوئی بھی پرواہ نہ کرتا ایک مرتبہ پانچوں بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ والد کو کسی سکول بھیج دیا جائے پرزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے والد نے سنا تو بڑی آجی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں میں بڑا ہوں میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا اب میں سکول جا کر کیا کروں گا مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو میں پڑا رہوں گا مگر ظالم میٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک سکول میں زبردستی بھیج دیا والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ضعیف امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو سکول جا رہا ہوں ضعیف العمر اور مظلوم والد نے جواب دیا میاں اس عمر میں سکول جاؤ گے تو یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں سکول جانے کا خیال تو بیکار ہے مگر تم غم نہ کھاؤ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکال لی اور اس میں کوئی چیز بھر دی پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا صندوق اس کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا ضعیف العمر والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائے چلا آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم سکول کیوں نہیں گئے بلکہ سب خاتے توازہ میں لگ گئے ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا پھر انہوں نے والدت کو خوب کھانا کھلایا کھانے پینے کے بعد بڑے نے کہا میرے بچوں اپنی جوانی میں میں نے جو کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی مجھے اس کا خیال بھی نہ رہا آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا زمین کھو دی تو صندوق جوں کا توں تھا اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا میرے مرنے کی بعد سے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑا ہاپے میں آرام دے گا اس دولت کا زیادہ حصہ اس کو ہی ملے گا یہ سن کر پانچوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا اب بڑا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کے خوب آؤ بغد ہوتی سب اس کے کھانے کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے اس طرح بڑے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بڑا مر گیا پانچوں بیٹوں نے مل کر بڑی شان سے اس کو دفن کیا شاندار فاتح کرائی غریبوں کو خیرات دی پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بھائیوں میں بحث ہونے لگی ہر ایک اہتائن میں میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی ہے اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے آخر میں یہ تیپ آیا کہ سب میں برابر تقسیم کر لیں گے صندوق کھولا گیا تو اس میں سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا مو بند تھا اس میں چنچن کی آواز آ رہی تھی بڑی بے سبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ان سے اور ان نافرمان اولاد سے کہا دیکھ لی اپنے بڑے باپ کی اکل اسے سکول بھیج رہے تھے نا تم سب مگر اس نے سکول گئے بغیر کیسا مزہدار سبق سکھا دیا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر اخلاقی سبق تھا کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھے قلوب کے ساتھ پیش آنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ سیکشن کے اندر میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور اگاہ کیجئے گا شکریہ